السلام علیکم میں فیت لاس کی اردو کی ٹیچر ہوں آج ہم سیکنڈ ٹرم کا لاس چپٹر پڑھ رہے ہیں محول کی علودگی سیکنڈ ٹرم پہلے ٹرم میں بھی ہم نے ساتھ سبق پڑھے تھے اور دوسرے ٹرم میں بھی ہمارے ساتھ سبق ہیں محول کی علودگی ہمارا ساتھ ماں سبق ہے علودگی کے بارے میں پڑھنا اس سے پہلے بتا دوں کہ علودگی کی کتنے اقسام ہیں علودگی کی تین اقسام ہیں فضائی علودگی یعنی ہوا کی علودگی آبی علودگی یعنی پانی کی علودگی اور شور کی علودگی تو سبق کی ریڈن کرتے ہیں آج کے دور میں پوری دنیا جس سنگین مسئلے سے دو چار ہے وہ محول کی علودگی ہے یعنی محول کی علودگی کا مسئلہ سب سے زیادہ خطرناک ہے یہ مسئلہ روز بروز خطرناک صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے اس سے انسانوں کے ساتھ ساتھ حیمانات یعنی جانور اور نباتات یعنی پودوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے ہمارے ارد گرد ہوا پانی زمین اور نباتات جو کچھ موجود ہے یہ ہمارا محول ہے یعنی جب آپ جس جگہ پر بھی آپ موجود ہوتے ہیں چاہے وہ آپ دہات میں ہیں شہر میں ہیں وہ آپ کے ارد گرد کی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے دہاتوں میں درخت ہیں کچھے روڈ ہیں کچھے مکانات ہیں یہ آپ کا محول ہے شہروں میں گاڑیاں سڑکیں اونچی بلڈنگ ہیں وہ آپ کا محول ہے تو ہمارے ارد گرد ہوا پانی زمین اور نباتات جو کچھ موجود ہیں یہ ہمارا محول ہے ہر محول میں قدرتی توازن ہوتا ہے لیکن قرآن پر انگنت قدرتی عمامل ہر آن ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے ہیں برسر پیکار یعنی مقابلے میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے محول مسلسل تبدیلیوں سے دوچار رہتا ہے ان تبدیلیوں کی وجہ سے محول کا قدرتی توازن بگڑ جاتا ہے قدرتی توازن کا بگاڑ یا قدرتی توازن کا برقرار نہ رہنا ہی دراصل محول کی علودگی کہلاتا ہے یعنی جس محول میں آپ رہ رہے ہیں اس محول میں کچھ بگاڑ آ جاتا ہے اس محول میں جو تبدیلیاں ہیں وہ محول کی علودگی کہلاتی ہیں محول کی علودگی کے بہت سے اسباب یعنی وجہات ہیں لیکن سب سے بڑا سبب خود انسان ہے یعنی محول میں جو علودگی ہے وہ سب سے زیادہ خود انسانوں نے بنائی ہوئی ہے انسان اپنے آرام و اسائش کے لئے ہمیشہ خوب سے خوب ترکی تلاش میں رہتا ہے انسان نے اپنے سائنسی علوم اور تحقیقات کو بروئے کار لاتے ہوئے نت نئی دریافتیں اور اجداد کی جنہوں نے دنیا کی قایا یعنی حالت پلٹ کر رکھ دی انسانوں نے اپنے یعنی انسانوں نے اپنے اسائشوں کے لئے نت نئی اجداد کی تحقیقات کی اس کی وجہ سے بھی ہمارا محول آلودہ ہوئے اور وہ کس طرح ہوئے آگے پڑھیں گے اصول ہے کہ فطرت کی تباہی کبھی ترقی کی بنیاد نہیں بن سکتی یعنی جب بھی آپ فطرت کے حلاف جائیں گے تو آپ ترقی نہیں کر سکیں گے اس حقیقت کے پیش نظر جون جون انسان ترقی کی منزلیں تیہ کر رہا ہے تو وہ فطرت کی تباہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اس تلخ حقیقت کا احساس انسان کو اب ہو رہا ہے یعنی ہم نے جیسے ترقی کی منازل تیہ کین اتنی اجدات کی تحقیقات کی تو اس کا جو ہمارے محول پر اثر ہوا ہمارا محول آلودہ ہوا اس چیز کے انسانوں کے احساس اب ہوا ہے فضا میں گیسوں کا تناسب بے تہاشا بڑھتی ہوئی عبادی اور سنتوں کے فلاؤ کی وجہ سے بگڑ گیا ہے جنگلات کی بے دریخ کٹائی کے ساتھ ساتھ فیکٹریوں کرہانوں اور بے شمار قسم کی موٹر گاڑیوں سے نکلنے والا زہریلہ دھوان فضا کو آلودہ کر رہا ہے یعنی ہمارے محول میں دیکھیں مطلب گاڑیاں چل رہی ہیں جن سے دھوان نکل رہے اور مطلب فیکٹریوں ہیں کرخانے ہیں سنتیں ہیں جن سے زہریلہ پانی دھوان جو ہے ہمارے محول کو آلودہ کر رہا ہے اس دھوے میں زہریلی گیسیں شامل ہوتی ہیں یہ گیسیں فضا میں شامل ہو کر اسے آلودہ کر رہی ہیں اثر کا بڑھتا ہوا استعمال اور فضا میں کیے جانے والی ایٹمی دھماکوں سے بھی فضا آلودہ ہو رہی ہے تبکارا ناصر جن سے حطرناک شوائیں نکلتی ہیں اسی طرح جگہ جگہ پڑے ہوئے گندگی کے ڈھیر بھی فضا آلودگی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں ظاہر ہر جگہ کسی نہ کسی گیلی میں دیکھیں کونے میں کچھرے کا ڈھیر لگوتے اس سے بھی ہماری فضا آلودہ ہو رہی ہے جب یہ آلودہ ہوا سانس کے ذریعے پھینپڑوں میں پہنچتی ہے تو طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے فضا آلودگی کے بارے میں پڑا اب ہوا کی طرح پانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے پانی کے بغیر کسی بجندار کا زندہ رہنا ناممکن ہے آج کے جدید دور میں جب انسان چاند اور ستاروں پر کمہ ڈال رہا ہے یعنی چاند اور ستاروں تک پہنچ گیا ہے دنیا کی آبادی کے ایک بڑے حصے کو پینے کا صاف پانی میں اثر نہیں ہے لوگ نہروں اور دریاؤں کا پانی استعمال کر رہے ہیں اب یہ پانی بھی انتہائی آلودہ ہو چکا ہے ہمارے ملک میں ہوا کی آلودگی کی طرح پانی کی آلودگی کے بھی کئی اسباب ہیں یعنی پہلے ہم نے فضائی آلودگی کے بارے میں پڑا تھا اب ہم پڑھیں گے آبی آلودگی یعنی پانی کی آلودگی کے بارے میں اور اس کے بہت سے اسباب ہیں یہ دیکھیں گے بیشتر سنتوں خصوصاً خات چمڑہ سازی شکر سازی کپڑہ سازی عدویات اور کاغذ سازی میں پانی بہت زیادہ مقدار میں استعمال ہوتا ہے یعنی خات بنانے میں چمڑہ بنانے میں شکر چینی وغیرہ بنانے میں کپڑہ سازی یعنی کپڑہ بنانے میں عدویات بنانے اور کاغذ بنانے میں پانی بہت زیادہ مقدار میں استعمال ہوتا ہے استعمال کے بعد بچہ کھچہ پانی کھلی زمین پر پھینک دیا جاتا ہے جہاں سے یہ پانی رس رس کر زیر زمین پانی میں جا ملتا ہے لیلہ پانی جو ہے زمین پر پھینگ دیا جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ نیچے زمین کی تحت پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ نیچے زہر زمین پانی میں جا کے مل جاتا ہے یا ایسے پانی کو صاف کیے بغیر ندی نالوں اور دریاؤں میں گرایا جاتا ہے یعنی ایسے گندے پانی کو صاف کیے بغیر ندی نالوں اور دریاؤں میں گرا دیا جاتا ہے اس پانی میں کئی قسم کے زہریلے مادے اور کیمیائی عیزہ شامل ہوتے ہیں یہ آلودہ پانی آبی جانداروں کے علاوہ انسانوں ہیمانوں نبتات کے لیے بھی نقصان دے ہوتا ہے یعنی دریاؤں اور سمندروں یعنی پانی میں جو آبی جاندار ہوتے ہیں ان کو تو یہ پانی نقصان پہنچاتا ہے اس کے علاوہ انسانوں ہیمانوں اور پودوں کے لیے بھی بہت نقصان دے ہوتا ہے علودگی اور آبی علودگی کے بارے میں ہم نے پڑھا اب ہم پڑھیں گے شور کے علودگی فضائی اور عابی علودگی کے علاوہ شور کی علودگی میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے شور کی علودگی یعنی جو محول میں آوازیں ہیں یہ ہماری شور کی علودگی کراتی ہیں روز مرہ استعمال میں آنے والی سائنسی اجادات مثلا ریڈیو، ٹی وی، لاؤڈ سپیکر اور موٹر گاڑیوں کے بے تہاشہ استعمال سے شور کی علودگی میں اضافہ ہو رہا ہے شور آس پاس کے لوگوں کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے علودگی سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائیں جگہ جگہ گندگی اور کورا کرکٹ نہ پھینکا جائیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اور پہلے سے موجود درختوں کی حفاظت کریں زیادہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے سڑکوں پر چلنے پر پابندی آئیت کی جائیں یعنی ایسی گاڑیاں جن سے بہت زیادہ دھوان نکلتا ہے ان پر پابندی ہونی چاہیے تاکہ ہماری فضائی علودگی فضاء جو ہے علودہ نہ ہو کرہانوں اور فیکٹریوں کی چمپنیوں سے نکلنے والے دھوئیں کو فلٹر کرنے کا انتظام کیا جائیں تاکہ زہریلے مادے براہ راست ہوا میں شامل نہ ہو سکیں سنتی اداروں کو عام آبادیوں سے الگ تھلگ قائم کیا جائیں یعنی فیکٹریوں کرہانے جو ہیں وہ آبادی سے ذرا دور بنائے جائیں تاکہ ان کے اثرات محول پر آبادی پر کم سے کم ہو گندے اور کیمیائی اجزاء ملے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ لگائے جائیں ڈرائیور حضرات کو قانونن پابند کیا جائے کہ وہ گاڑیوں میں پریشر ہارن کا استعمال نہ کریں یعنی قانونی طور پر ان پر پابندی ہو کہ وہ بہت تیز آواز والے ہارن نہ استعمال کریں تاکہ ہماری شور کے علودگی بھی کم ہو ان باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو ہم اپنے محول کو تباہی سے بچا سکتے ہیں